نمازکار دوستو میں شہرد اور آپ سبی کا تیواری لارڈ انڈیا کے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے گائز آج ہم بات کریں گے ایرر کورڈ ایزیرو ٹوئنی فور کے بارے میں اگر ہم کیانون میں ایرر کورڈ کی بات کریں تو مشینوں میں بہت سارے ایرر کورڈ آتے ہیں تو ان میں سے آج ہم کیانون ایرر کورڈ ایزیرو ٹوئنی فور کے بارے میں بات کریں یہ ایرر کورڈ جو ڈیبلپنگ اسیمبلی کا سنسر ہوتا ہے اس کے فال سے آتا ہے جیسے اگر ہم مشینوں کی بات کریں تو ڈیبل ٹو سیون زیرو ٹوئیٹ سیون زیرو 3225 3045 3535 4545 اس سیریز کی ساری مشینیں جتنی بھی ہیں ان سب میں جب اس کا یہ ڈیبلپنگ اسیمبلی کے سنسر کا فالٹ ہوتا ہے تو اس میں ایرر کورڈ ایزیرو ٹوئنی فور آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کی ان مشینوں میں اگر ڈیبلپنگ اسیمبلی میں بہت زیادہ ٹونر بھر جاتا ہے تو یہ پراپر گھوم نہیں پاتا تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ایزیرو ٹوئنی فور ایرر کورڈ دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کیجئے سب سے پہلے اس کا ڈیبلپنگ اسیمبلی باہر نکالیے اور اسے اچھے سے کلین کریے اور اس کا سارا ٹونر باہر کر دیجے اور پھر واپس سے اسے انسرٹ کیجے اور ایرر کورڈ سبھی کلیر کر کے اس کا ٹونر انسٹرول کر دیجئے اور یہ پراپرم سال ہو جائے گا ساتھ ہی اگر اس کا جو ڈیبلپنگ اسیمبلی کا سنسر ہے اگر اس کا کوئی وائر نکل جاتا ہے تو بھی اس میں ایزیرو ٹوئنی فور کا ایرر کورڈ سو کرتا ہے اوکے اب اس کے بعد ایک کنسپٹ اور ہے یہاں جو سنسر لگا ہوا ہے اس کو ڈی سی بورٹ سے پاور ملتا ہے تو اگر ڈی سی بورٹ کا فالٹ رہتا ہے تو بھی یہ مشین ایزیرو ٹوئنی فور کورڈ دے گا ڈی سی بورٹ چینج کرنے سے پہلے آپ اس کا وائر چک کر لیجے اور یہ پرابلم سال ہو جائے گا موسٹلی اس ماشین میں جو ایزیرو ٹوئنی فور کورڈ ہے وہ اس کا ڈیبلپنگ اسیمبلی کے سنسر کے فالٹ سے آتا ہے اوکے تو جب یہ کورڈ آیا تو سب سے پہلے ڈیبلپنگ اسیمبلی اپن کر کے باہر کر لیجے اور اس کا جو سنسر ہے وہ پرابرلی چک کر لیجے اوکے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے جرور کمنٹ کیجئے اوکے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو جرور سسکرائب کیجئے